بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ دیکھیں اس ویب سائٹ کے اوپر پاکستان کے مختلف لوگ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچاس پاؤنڈ پر آر لے رہا ہے یہ پندرہ ڈالرز پر آر لے رہا ہے اور یہ پچاس ڈالرز پر آر لے رہا ہے اسی طرح بیس پاؤنڈ پر آر لے رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے لوگ یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف کیو آر کوڈ کو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں لوگوں کو اور یہاں پہ پر آر اچھے خ اور یہ لوگ صرف اور صرف کیو آرز کوڈ جنریٹ کر کے یہ ارننگ جنریٹ کر رہے ہیں جبکہ ہم کیو آرز کوڈ کے ساتھ ساتھ بزنس کارڈ بھی بنائیں اور اس بزنس کارڈ کے اوپر کیو آرز کوڈ کی سروس بھی ساتھ پروائیڈ کریں تو ہم ان سے بھی دگنے پیسے کما سکتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ پروفیشنل قسم کا کیو آرز کوڈ کسی بھی پروڈکٹ کے لیے کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ بزنس کارڈ پروفیشنل قسم کا کہاں سے جنریٹ کروا سکیں گے اور آپ کس طرح پروفیشنل قسم کے بزنس کارڈ کے ساتھ اپنا کیو آرز کوڈ اٹیج کریں گے اور کس طرح آپ کو کسٹمرز بغیر کمپیٹیشن کے ڈھونڈنے ساری کی ساری تفصیل اے ٹو دی ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ نے یہ ساری کی ساری تفصیل جاننی ہے اور سیکھنا ہے کہ ہم بزنس کارڈ اور کیو آرز کوڈ جنریٹ کر کے کس طرح آرنگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے اند تک بغیر سکپ کیے آپ کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی اپنے گھر بیٹھے اپنے موب ویب سائٹ بتاتا ہوں جو کے پیڑ ویب سائٹ ہے لیکن اس ویب سائٹ کے اوپر آپ دس ہزار کیو آرز کوڈز فری آف کسٹ پروفیشنل قسم کے جنریٹ کر سکیں گے اس ویب سائٹ کے لیے آپ کو اپنے گوگل کے اوپر آنا ہے اور آ کے آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ایم ای سپیس کیو آر سپیلنگ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پہلی ہی ویب سائٹ جو آپ کے سامنے گوگل کے اوپر شو ہو رہی ہے اس کو آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو اوپن کر ل اور یہاں پہ آپ چیزیں دیکھیں کہ آپ کتنے قسم کی چیزوں کے لیے کیو آرز کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے پی ڈی ایف فائلز یو آرل ایمیجز اپلیکیشنز وغیرہ ٹیکسٹ میسج میپ وائی فائی آرڈیو ویٹس ایپ یوٹیوب تمام سوشل میڈیا اور یعنی کہ تقریباً چالیس سے پچاس قسم کی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کیو آرز کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اسی ایک ویب سائٹ سے اور وہ بھی بالکل فری اگر اس وی پیسنگ اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری آف کاسٹ جو آپ کے لیے یہاں پہ پیکج موجود ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس ہزار کیو آرز کوڈز آپ فری آف کاسٹ پروفیشنل قسم کی جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے علاوہ اگر آپ پیڈ پلین بھی لینا چاہیں تو آپ فری آف کاسٹ پہلے کام کر کے تھوڑی بہت اگر ارننگ کریں آپ ایک کسٹمر سے جو پیسے لیں گے نا آپ اس میں سے آدھے پیسے بھی انوی ملتی ہے جس کے اندر آپ کو ایک لاکھ کیو آرز کوڈز جنریٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے اسی طرح آٹھ سار یا پچیس ڈالر کے اندر ان کا جو پلین ہے اس کے اندر آپ کو دس لاکھ کیو آرز کوڈز جنریٹ کرنے کی پرمیشن ملے گی لیکن آپ اگر فری آف کاسٹ بھی کام کرنا چاہیں تو آپ ازیر ہی اس ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں اگر آپ کا کام اچھا ہوتا ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ہرننگ ہوتی ہے تو آپ تھوڑے بہت پیسے یہاں پہ انو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کیو آرز کوڈ جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو سمپلی یہاں پہ بغیر اکاؤنٹ بنائے کیو آرز کوڈ کے اس بٹن کو کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہوگی جس کے اندر آپ کے پاس مختلف قسم کے آپشنز ہیں کہ آپ کس چیز کے لیے کیو آرز کوڈ جنریٹ کروانا چاہتے ہیں جس کے اندر سے اگر ہم یہاں پہ یو آرے والے اس بٹن کو کلک کرتے ہیں تو ہم کسی بھی ویب سائٹ کا لنک یہاں دے کے اس کا کیو آرز کوڈ جنریٹ کر کے دکھاتا ہوں ڈیزائننگ کے ساتھ یوٹیوب والے اس پورشن کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی یعنی اگر آپ کو آپ کے کسی کسٹمر نے یوٹیوب کے اپنے چینل کے لیے کیو آرز کوڈ جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو کام دیا ہے تو آپ کو یہاں پہ اس کے چینل کا لنک یہاں پہ لاکے پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ نام لکھ سکتے ہیں اپنے کسٹمر کا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کے پاس کونٹینٹ کیٹ کٹگری ہے جس کے اندر آپ یہاں سے مختلف آپشنز ہیں اپنے ویب سائٹ یا اپنے یوٹیوب کے چینل کے ساتھ سے آپ کوئی بھی کٹگری یہاں پہ سلک کر سکتے ہیں کٹگری سلک کرنے کے بعد آپ کو کسٹمائز اینڈ ڈاؤنلوڈ کیو آر کے اس بٹن کو کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے ڈیزائننگ کے آپشنز اوپن ہو جائیں گے جس کے اندر سے آپ بہت سے ڈیزائنز اپنے کیو آرز کوڈ دے سکتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے پری می� ٹیمپلیٹس ہیں کہ یہاں سے آپ مختلف قسم کے ٹیمپلیٹس یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کریں اس کو یوز کریں یا آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس 45 مزید ٹیمپلیٹس فری آف کاسٹ یہاں پہ موجود ہیں جو آپ اپنے کیو آرز کوڈ کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑا سکرال ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کلرز نظر آئیں گے آپ کلرز کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں سکین می والے اس پورشن کو آپ یہاں سے کلک کر کے یہ جانہ سے اس کی رائٹنگ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے کیو آرز کوڈ کے ڈیزائنز ہے کہ کس طرح کا ڈیزائن آپ کو چاہیے یہاں پہ نیچے کلرز ہیں کہ آپ انہیں پر پنک کلر یا کوئی بھی کلر آپ وقت سلٹ کرتے ہیں تو курس کوڈ کی اندر رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں!! کے چینجنگ ہوتی جائیں گی جس جس طرح کی سیٹنگ آپ پر اپلائی کرتے جائیں گے کلر گرگریڈینٹ کے اگر آپ کلک کرتے ہیں تو دو ک سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بلو سلٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ریڈ سلٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیو اور سی کوڈ کے اندر یہ دونوں کلرز کی آپ کے پاس کمبینیشن بن گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے ایکسٹرنل آئی پیٹرن جو ہے یہ جو تین کورنرز ہیں اس کے اوپر جو ڈیزائنز ہیں اس کی جو آوٹر لائن ہے اس کو چینج کر لیں کے لیے آپ یہاں پہ اس بٹن کو کلک کریں گے ادھر وائز آپ جو درمیان والا اس کا حصہ ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان بٹنز کو یہاں پہ کلک کریں اور نیچے ان کے کلرز موجود ہیں یہاں سے آپ اگر اس کو پنک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کورنرز کی آوٹلائن پنک ہو چکی ہے اگر یہاں سے بلو کا کلر ہم سلٹ کرتے ہیں تو آپ کے کورنرز کے اندر والے جو آئیز ہیں ان کے کلرز جو ہیں وہ یہاں سے آپ چینج کر لیں گے اس کے بعد لوگوز والا پورشن ہے جس کے اندر آپ کے پاس آلریڈی سوشل میڈیا کی تمام قسم کی جو اس ویب سائٹس ہیں ان کے لوگوز یہاں پہ موجود ہیں کہ کسی نے آپ سے اگر یوٹیوب کے اپنے چینل کے لیے کیورسی کوڈ جنریٹ کروانا ہے تو آپ یہاں پہ یوٹیوب کا لوگو لوگا سکتے ہیں فیس بک ہے وٹس اپ ہے انسٹاگرام یعنی سوشل میڈیا کے تمام کے تمام ویب سائٹس کے لوگوز یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ اپلوڈ ایمیج کے اس بٹن کو کلک کرتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کے کسٹمر نے اپنا لوگو خود ڈیزائن کر کے دیے ہو ہے تو وہ یہاں پہ آپ فائل اپلوڈ کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا درمیان میں اپنی مرضی کا لوگو بھی ہم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ساری کی ساری سیٹنگز جب آپ نے کر لی اور آپ نے اپنا کیور کود ڈیزائن کر لیا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ کیور کود کا یہ بٹن ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور آپ کا کیور کود آپ کے موبائل یا آپ کے کمپیوٹر کے اندر سیو ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پروفیشنل قسم کا بزنس کارڈ کہاں پہ جا کے بنانا ہے اور آپ کو اپنا کیور سی کود اس بزنس کارڈ کے ساتھ کس طرح اٹیج کرنا ہے سمپلی آپ آ جائے گے کینوہ ڈاؤٹ کوم کے اوپر جو بالکل فری آف کاسٹ آپ کے لیے ایڈیٹنگ کی بہت زبردست ویب سائٹ ہے یہاں پہ سرچ بار کے اندر آکے آپ کو لکھنا ہے لگجری بزنس کارڈز یہ لکھ کے جب آپ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اچھے اچھے بہت قسم کے بزنس کارڈز کے ٹیمپلیٹس آ جائیں گے جن کو آپ اپنے حساب سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ایڈیٹ کر کے اپنا ڈیزائن بھی آپ بیچ میں اس کے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سکرول ڈاون کر کے دیکھیں کہ آپ کے پاس بہت سے ٹیمپلیٹس ہیں جس کے اندر سے آپ کو میں بتا دوں کہ کچھ ڈیزائنز کے اوپر یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ کراؤن کا یہ جو ہے بٹن بنا ہوگا یا کچھ کے اوپر آپ کے پاس ڈالر کا سائن نظر آ رہا ہوگا یہ جو کراؤن والے اور ڈالر والے جتنے بھی یہاں پہ ٹیمپلیٹس ہیں وہ سب کے سب پیڈ ٹیمپلیٹس ہیں آپ کو فری آف کامیeden اور ٹیمپلیٹس ہیں جو بکری بال کا ایشکرہ ہی بھی فری ہے میں نے ایک ڈزائن خوانیلا جو کہ ادیٹنگ کے لئے ہمارے سامنے اینتر بن ہو گیا ہے یہاں پہ اس کارڈ کے دونوں سائٹس آپ کے پاس موجود ہیں safe اونوں سائیڈوں کی ایڈیٹنگ کر کے اس کو اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے کسٹمر کے حساب سے اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پیٹ ٹوٹل ایڈریس ان کا فون نمبر ایمیل ایڈریس اور اس کمپنی کا نام وغیرہ اور ڈیزگنیشن وغیرہ موجود ہے جس کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک آرڈر آتا ہے جس کے اندر ہم سے انہوں نے بزنس کارڈ اور کیو آر کورڈ اکٹھا ایک ہی جگہ کے پر ہم سے جنریٹ کروانا ہے جس کے اندر ہمیں ڈیٹیز دی جاتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا نام ہمارے پاس موجود ہے اس کے پاس ہمارے پاس فون نمبر موجود ہے ایمیل ایڈریس ویب سائٹ ان کا ایڈریس اور انہوں نے اپنا لاؤگو بھی ہمیں ڈیزائن کر کے پروائیڈ کیا ہوا ہے اب ہم نے اپنے اس سارے کی ساری تفصیل کو اپنے کینوہ کے اندر جا کے اسی ڈیزائن کے اندر کسٹمائز کر کے ہم نے یہ سارے کا سارا ڈیٹا وہاں پہ پٹ آؤٹ کرنا ہے یہاں سے آپ اپنے بزنس کے نیم کو یہاں سے کاپی کریں گے اور آپ یہاں پہ کارڈ کے اندر یہاں لاکے کمپنی کا نام جو ہے آپ کو پیسٹ کر دینا ہے آپ اس کی جو رائٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ اس کی جو ہے رائٹنگ کا فونٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اسی طرح نیچے آپ کے پاس ڈیزگنیشن موجود ہے کہ مینجر کے لیے یہ کارڈ ہے یہاں پہ یہ پری بیٹ جو ٹمپلیٹ تھا اس کے اندر مینجر لکھا ہوا تھا اگر آپ کو آپ کے کسٹمر نے بتایا ہے کہ آپ کو کس پوسٹ کے لیے یہ کارڈ بنانا ہے تو ویلن گوڈ ادروائز آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دوبارہ آئے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر یہاں سے آپ اپنے فون نمبر کو کوپی کریں گے اور دوبارہ اسی طرح یہاں پہ فون نمبر کی جگہ یہاں پہ لاکے آپ پیسٹ کر دیں گے آپ اپنا ڈیٹا اس کے بعد یہ جو آئیکنز ہیں آپ کے پاس یہاں پہ رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ان کے کلر سینج کر سکتے ہیں یعنی کہ مکمل طور پہ آپ اس کارڈ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اسی طرح باری باری ہم اپنی ساری کی ساری تفصیل وہاں سے اپنے ڈیٹا کے اندر سے کوپی کریں گے اور یہاں پہ کینوہ کے اندر لاکے اپنے کارڈ کی مکمل کسٹمائزیشن کر لیں گے جب سارے کا سارا ڈیٹا آپ نے کارڈ کے اندر پٹ آؤٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو اس کارڈ کے اندر یہاں پہ ان کا لاؤگو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کیو آر کوڈ ایڈ کریں گے اپنی فائل کو اپلوڈ کر لیں گے یہاں کینوا کے اندر اور آپ اپنی فائل کو اٹھا کے یہاں پہ اس کارڈ کے اندر لا کے یہاں پہ سیٹ کر لیں اس کے بعد یہ جو ڈیزائن یہاں پہ نیچے موجود ہے اس کو بھی آپ بڑا چھوٹا کر کے اپنے لوگوں کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ اپلوڈ کا بٹن کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنا کیو آر کوڈ جو آپ نے جنریٹ کیا تھا اسی ویب سائٹ کے لیے یا اسی کمپنی کے لیے اس کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے میں نے اس کمپنی کے لیے اس طرح کا کیو آر کوڈ یہاں پہ جنریٹ کیا تھا آپ اس طرح کا کیو آر کوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں یا کسٹمر کی مرضی کے کارڈنگ بھی آپ یہاں پہ ان کا کیو آر کوڈ جو ہے ڈیزائن کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے اپنا QR کوڈ یہاں پہ جہاں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے جہاں پہ آپ کی نظر کو سیٹنگ اچھی لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ اچھا لگے گا وہاں پہ آپ نے اپنے اس QR کوڈ کو ایڈجسٹ کر لینا ہے فرنٹ سائیڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد کارڈ کی بیک سائیڈ کے اوپر بھی ہمیں تھوڑی بہت ڈیزائنگ کرنی ہے اپنا کارڈ مکمل کرنے کے لیے جس کے لیے ہم جو ہے لاغو اس کمپنی کا اس کو یہاں پہ ایڈ کریں گے بیک سائیڈ کے اوپر اور اپنا QR کوڈ بھی یہاں پہ لاکے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دونوں چیزیں میں نے یہاں پہ ایڈ کر لیے اور ان کی ایڈجسٹ میٹ بھی کر لیے آپ بھی اپنے صاحب سے ایڈجسٹ میٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اب ہم ایک ٹیکسٹ باکس ایڈ کریں گے جس کے لیے ہم یہاں پہ پری میڈ ٹیکسٹ باکس جو ہے ان کی جو یہ یلو کلر کا یہ بہت زبردست ہے اس کو ہم یہاں سے سیلکٹ کرتے ہیں اس کے اندر اب ہم یہاں پہ اپنی اس کمپنی کا نام یہاں پہ لکھیں گے اور اس کا کلر بغیرہ چینج کر کے اس کارڈ کے ساتھ میچ کر لے گے کلر والا یہ پورشن جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کو کینوہ سیجسٹ کرے گا آپ کے کارڈ کے حساب کے جو کلرز ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جس طرح کا ہمارے کارڈ کے اندر کلرز موجود ہیں وہی کلر اس نے ہمیں یہاں پہ بنا کے دے رہی ہے ہم نے اپنے کارڈ کو بیک سائیڈ کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور فرنٹ سائیڈ کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اسی طرح آپ یہاں سے ڈیزائن والے اس بٹن کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بزید بہت سے فری آف کاؤس جو ڈیزائن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کسی بھی ڈیزائن کو یہاں پہ سیلکٹ کر کے اس کے اندر بھی ڈیزائنی کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے یہوالا اپنی سرویس پروائیڈ کرنی شروع کرنی ہے تو آپ کو یہاں سے فرسٹ آف آل کینوہ کے اندر سے آ کے پانچ سے سات قسم کے ٹمپلیٹس کے اوپر مختلف قسم کی ڈیزائنی کر کے کیو آر کوڈ لگا کے آپ کو ایز ای سیمپل اپنے کمپیوٹر میں یا موبائل کے اندر سیو کر لینا تاکہ آپ کسٹمرز کو اپنے سیمپل ورک دکھا کے اپنی طرف راغب کر سکیں اور ان کو کام کر کے دے سکیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بھی بہت زبردست ہے اور یہ بھی فری آف کاؤسٹ ہے اس کی کسٹمائزیشن کر کے بھی آپ یہاں پہ اس طرح کا کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے بعد شیئر کے اس بٹن کو کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ کے اس بٹن کو کلک کر کے مزید آپ یہاں سے اس ڈاؤنلوڈ والے بٹن کو کلک کریں گے تو یہ کارڈ آپ کے موبائل یا آپ کے کمپیوٹر کے اندر سیو ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کام کی کہاں کہاں پہ مانگ ہے فرسٹ آف آل تو آپ تمام فری لانسنگ کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اچھے اچھے ان کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کو بنائیں گے اپنی گگز بنا کے وہاں پہ بھی آپ اپنی سروس کو لسٹ کر دیں گے تاکہ لوگ آپ تک پہنچ سکیں لیکن آپ نے صرف ان کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے لوگوں کا انتظار نہیں کرنا آپ کو اگلا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں کہ کمپیٹیشن کے بغیر آپ یہ سارے کا سارا کام کس طرح کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری لانسر ڈاٹ کام کے اوپر بھی یہی کام لوگ کر کے دے رہے ہیں صرف فرسرف یہ لوگ کیو ارسی کوڈ جنریٹ کر کے دے رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ چالیس سے پچاس ڈالرز وہ پر آر چارج کر رہے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کے ورک کے اوپر اگر آپ آئیں تو یہاں پہ بھی آکے اگر آپ کیو ارسی کوڈ جو ہے لکھ کے انٹر کریں گے تو لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بیس ڈالر ساٹھ ڈالر اور اسی طرح مختلف قسم کی پرائس لوگوں نے اپنی سیٹ کی ہوئی ہے یہ لوگ صرف اور صرف کیو ارسی کوڈ جنریٹ کر کے اتنے پیسے کمارے ہیں جبکہ آپ کیو ارسی کوڈ بھی جنریٹ کریں گے اور آپ اس کے ساتھ بزنس کارڈ کو بھی اٹیچ کریں گے اسی طرح آپ فائیور کے اوپر آتے ہیں تو فائیور کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہی سروس پروائیڈ کر کے اچھے خاصے پیسے یہاں سے کمارے ہیں اور یہ سب کے سب کیو ارسی کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اپر کے اوپر آ جائے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کام کے لوگ اچھے خاصے پیسے چارج کر رہے ہیں اب یہ تو ہوگے سارے کے سارے فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز جہاں پہ آپ کو اپنی گگ بنا کے اپنی سروس کو لسٹ کرنا ہے اور کسٹمرز کا ویٹ کرنا ہے جبکہ آپ صرف اور صرف کسٹمرز کا ویٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو کبھی کام نہیں ملے گا آپ یہاں پہ بھی اپنی گگز بنا کے کسٹمر کا ویٹ کریں ادر وائز آپ کو میں اچھا طریقہ گار بتاتا ہوں کہ آپ دوبارہ آ جائیں م ای کیو آر کے اوپر جہاں سے آپ نے اپنا کیو آر کوڈ جنریٹ کیا تھا اب یہاں پہ جتنی قسم کی فائلز کے لیے کیو آر کوڈ جنریٹ کرنے کا یہاں پہ آپشن ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس سارے اپشنز ہیں اس کے اندر سے آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر کون لوگ ہوں گے یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ آ کے کٹیکریز دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پہ یو آرل ہے لنک ہے یعنی کہ ویب سائٹس والے لوگ جو ویب سائٹس بنا کے بیٹھیں ان کو لازمی کیو آر کوڈ کی سروس چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے لیے کیو آر کوڈ جنریٹ کروا سکتے ہیں اور آپ کے کسٹمرز بن سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں انسٹاگرام، فیس بک، ٹیلی گرام یعنی کہ تمام جتنے بھی سوشل میڈیا کے انفلوینسرز ہیں وہ بھی آپ کے کسٹمر بن سکتے ہیں انہوں نے بھی کیو آر سی کورڈ جنریٹ کروانا ہوتا ہے اسی طرح آپ ٹک ٹاک دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں اور ان تمام شبوں کو دیکھ کے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ آپ کو تلاش کرنے ہیں جن کو آپ یہ سروس پروائیڈ کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے اوپر آ کے زبردست سی اپنی جاب کے متعلق یا اپنی سروس کے متعلق ایک زبردست سا اپنا آرٹیکل بنوالیں گے یعنی کہ آپ ایک ای میل بنوالیں گے جو آپ لوگوں کو سینڈ کر کے اپنے لیے کام اکٹھا کر سکتے ہیں اب جتنی جان ہوگی آپ کے اس ڈسکرپشن کے اندر اتنے ہی کسٹمرز آپ کے اس ڈسکرپشن کو پڑھ کے آپ سے کنٹیکٹ کریں گے یہاں پہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر آ کے چیٹ جی پی ٹی کو کیا پرامٹ دیا ہے تو یہاں پہ یہ الفاظ لکھ کے جب ہم یہاں پہ انٹر کریں گے تو چیٹ جی پی ٹی ہمیں ہمارے سروس کے حساب سے ایک زبردست قسم کی ڈسکرپشن لکھ کے دے دے گی جس کے اندر آپ تھوڑی بہت چینجنگ کر کے اپنا نام وغیرہ بیچ میں ایڈ کر کے لوگوں کو سینڈ کر کے کسٹمرز اکٹھے کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو ایک زبردست قسم کی یہاں پہ ڈسکرپشن اور ای میل لکھ دیا ہے جس کے اندر وہ آپ کو اوپر ایک ٹائٹل دے رہا ہے سبجیکٹ دے رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ آپ ای میل کے اندر سبجیکٹ کے طور پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک مکمل یہاں پہ اس نے زبردست قسم کی مارکٹنگ کے حوالے سے ایک ای میل آپ کو بنا دیا ہے اب آپ کو اس ای میل کو کہاں پہ سینڈ کرنا ہے جس کے لیے آپ کو میں ایک اچھا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں آپ آئیں اگر یہاں پہ گوگل کے اوپر گوگل کے اوپر آ کے آپ یہاں پہ لکھیں گے ویب سائٹس about باربر یا آپ یہاں پہ باربر بکنگ ویب سائٹس لکھ سکتے ہیں یہ لکھے جب آپ انڈر کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ بہت سی ویب سائٹس آ جنگی یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے یہ لکھ کے انڈر کیا تو یہاں پہ اس نے آپ کو جو ریزلٹس دیئے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس ویب سائٹ کو اگر آپ اپن کرتے ہیں اس لنک کو تو یہاں پہ تیس اس طرح کی ویب سائٹس موجود ہیں جو کہ بار بر کی ویب سائٹس ہیں جن کے اندر اسے سارے کے سارے آپ کے کسٹمر بن سکتے ہیں اگر آپ ان کو اپنی یہ میل سینڈ کریں اسی طرح آپ یہاں پہ ان ریزلٹس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اندر پچیس ویب سائٹس ہیں اس کے اندر چوبیس ویب سائٹس ہیں اور یہاں پہ بہت سی ویب سائٹس موجود ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ آپ سکرالڈ آن کرتے جائیں یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی باربرز کی ویب سائٹس مل سکتی ہیں جن کو آپ اوپن کر کے ہر ویب سائٹ کے انڈ کے اندر ان کا ایمیل ایڈرس بھی ہوتا ہے یا ان کے سوشل میڈیا کے لنکس ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ جا کے ان سے کنٹیکٹ کر کے اپنی جو ہے سروس ان کو بیان کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام آپ کے لئے کر سکتا ہوں اپنے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی نہیں تو فائیور کے اوپر یا آپ پر کیا فریلانسنگ کی مختلف ویب سائٹس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کے اگر انتظار کرتے رہتے ہیں کسٹمرز کا تو آپ کے پاس کبھی کسٹمرز نہیں آئیں گے وہاں پہ بھی آپ جوائن کریں گے اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کو خود بھی جو ہے ریچ آؤٹ کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ باربر بکنگ ویب سائٹس کی جگہ یہاں پہ آپ ہوتیل بکنگ ویب سائٹس بھی لکھ سکتے ہیں یہ لکھ کے جب آپ یہاں پہ انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس بہت سی ویب سائٹس آگئی ہیں جو کہ ہوتیل کی بکنگ کے حوالے سے ہیں اور ان سب ویب سائٹس نے اپنا ایمیل ایڈریس لازمی اینڈ کے اوپر دیا ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی کسٹمر بنانے کے لیے اپنا ایمیل ایڈریس دیا ہے جبکہ ہم ان کو اپنا کسٹمر بنائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کیا یہاں پہ اینڈ کے اوپر آتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے سوشل میڈیا کے تمام لنکس موجود ہیں آپ یہاں سے کسی بھی لنک کو کلک کر کے اس بندے سے اس ویب سائٹ کے اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کو مختلف فریلانسنگ کی ویب سائٹس کے اوپر بھی اپنی گگ بنا کے وہاں پہ کسٹمر کے آنے کا ہے ویڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اسی طرح مختلف ویب سائٹس دھونکے ان کے اندر بھی لوگوں کو اپنے ایمیل کو کر کے یا ان کو کہہ کے آپ کو کام دھوننے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ اپنے لیے جتنی محنت کریں گے روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے اللہ پاک کی ذات آپ کو اتنا ہی رزق انایت فرمائے گی کیونکہ جو جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے کسی بھی چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آئی ویڈیو کے اندر تو آپ کومنٹ بکس کے اندر مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے کومنٹس کا ریپلائی لازمی کروں گا ویڈیو اگر آپ کو چھل گئے تو ویڈیو کو ایک لائک لازمی کیجئے اور میرے سینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے اور آپ آن لائن ارننگ سے مطلق کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہے اسے سمیر حمزان اور آپ کے لیے ریڈیو ٹیو